بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرے دوستو اسلام علیکم ٹاپ کان اینڈ سوکیٹ اور سٹیشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں نیو جاب کریٹ کرنا سیکھا تھا آج اسی جاب میں ڈیٹا ایڈ کریں گے تو ہماری جاب ABC کے نام سے جو ہم نے کریٹ کی تھی وہ جاب ابھی ہمارے مین پیج پہ شو ہو رہا ہے کہ وہ جاب ایکٹیو ہے تو اس کے بعد ہم ڈیٹا کے لیے F3 کی پریس کرتے ہوئے ڈیٹا وینڈو اوپن کریں گے ڈیٹا وینڈو میں آ کر کرزر کی استعمال کرتے ہوئے ناؤنڈ ڈیٹا سیلیکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ناؤنڈ ڈیٹا کی وینڈو اوپن ہو جائے گی ناؤنڈ ڈیٹا میں جا کر کی ان کوارڈینیٹ کو سیلیکٹ کرتے ہوئے ہم اپنے پوائنٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پاس پوائنٹس ایڈ کرنے کی وینڈو اوپن ہو چکی ہے سب سے پہلے آپشن ہمیں ناردنگ اس کے بعد ایسٹنگ اور اس کے بعد زنت یعنی ایلیویشن ایڈ کرنے کا آپشن ملتا ہے ڈاؤن کرزر کی کو استعمال کرتے ہوئے میں سب سے پہلے اپنے پوائنٹ کا نام انٹر کر رہا ہوں جہاں پوائنٹ کے سامنے پی تری میرا لکھا ہوئے یہ سیریز میرے پجھلے پوائنٹ سے چل رہی ہے تو میں ابھی اس کو دوسرا نام دے رہا ہوں پوائنٹ نیم انٹر کرنے کے لئے ہمیں ڈیفالٹ نومیریکل کی بورڈ کو الفابیٹ میں چینج کرنے کے لئے شفٹ کی پریس کرنی ہے تو ہمارا کی بورڈ الفابیٹ موڈ میں کنورٹ ہو جائے گا کی بورڈ چینج ہونے کا سائن آپ جہاں ناردنگ 1000 کے آگے چھوٹا سا ون لکھا ہوگا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری کی بورڈ کا سائن ہے اس سائن کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے کی بورڈ موڈ کو چینج کرتے ہیں میں نے اپنے پوائنٹ کا نام اے ون انٹر کیا ہے اس کے بعد اب میں اپنے اس اے ون پوائنٹ کی ناردنگ انٹر کر رہا ہوں میرے اس پوائنٹ کی ناردنگ ہے 1500 اور اس کے بعد کرزر کی استعمال کرتے ہوئے ہم اب آگے ہیں ایسٹنگ کے آپشن میں تو میں اب اس پوائنٹ کی ایسٹنگ انٹر کر رہا ہوں 2500 اس کے بعد ہمیں اس پوائنٹ کا ایلیویشن ایڈ کرنا ہے ویلیویشن میرے اس پوائنٹ کا ون ہنڈرڈ ٹو پوائنٹ ٹری زیرو ہے تمام ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد اب ہم لاسٹ میں اپنے اس پوائنٹ کو سیب کرنے کے لیے اوکے بٹن کے سامنے ایف فور کی پریس کریں گے تو ہمارا پوائنٹ سیب ہو جائے گا لاسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پوائنٹ ریکارڈٹ کا آپشن شو ہو رہا ہے پوائنٹ ریکارڈ ہونے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پوائنٹ کی سیریز آٹومیٹک چینج ہو جاتی ہے پہلے اے ون ہم نے رکھا تھا اس نے خود ہی چینج کر کے ہمیں نیکسٹ پوائنٹ کے لیے اے ٹو دے دیا ہے اب ہم اپنی جاب کے اندر ریکارڈڈ تمام پوائنٹس کا ڈیٹا دیکھنے کے لیے اسکیپ بٹن پریس کرتے ہوئے بیک جائیں گے اور فورت آپشن بیو کو سلیکٹ کرنے کے لیے کرزر کی یوز کرتے ہوئے ڈاؤن جا کر ویو کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہمیں اپنی جاب کے اندر تمام پوائنٹس ڈیٹا شو ہو جائے گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس پہلے دو پوائنٹ سیف تھے پی ون اینڈ پی ٹو تو نیا پوائنٹ جو میں نے اے ون سیف کیا ہے وہ ہمیں تھرڈ پہ شو ہو رہا ہے کسی بھی پوائنٹ کی ڈیٹیل دیکھنے کے لیے ہم اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کی پریس کرتے ہیں تو ہم ہمیں اس پوائنٹ کا تمام ڈیٹا ایسٹ اپنار دنگ ان ایلیویشن شو ہو جاتے ہیں نیکسٹ ہم جاب کے اندر سے کسی بھی پوائنٹ ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اسکی بٹن پریس کرتے ہوئے بیک ونڈو میں آ کر ویو کے اوپر ڈیلیشن اپشن کو سلیکٹ کرنے کے لیے انٹر کی پریس کریں گے تو ہمارے پاس پوائنٹ لسٹ اوپن ہو جائے گی کسی بھی پوائنٹ کو سلیکٹ کرتے ہوئے ہم دوبارہ سے پھر انٹر کی پریس کریں گے تو ہمارے پاس ڈیلیٹ کا آپشن آ جائے گا ڈیلیٹ کے آپشن کے لیے ہم اپ 4 کی پریس کریں گے تو ہمارا پوائنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا پوائنٹ ڈیلیٹ ہونے کے بعد ہمیں دوبارہ سے پوائنٹ لسٹ شو ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اے وان کے نام سے ہمارا پوائنٹ ڈیلیٹ ہو چکا ہے یہ تیمیری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک آن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیک ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ